اسلام علیکم جی میں ہوں اسمان محبوب براہ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیریاں سے ہوں گے ابھی اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ کو یہ ایک روڈ دکھائی دے رہے یہ چوٹا پھوٹا سا روڈ جس طرح سے تباہ ہوا ہے جی آپ کو دیکھنے میں بظاہر یہی لگ رہا ہوگا جیسے کوئی علاقہ غیر ہے شکا逆 لگ رہی ہے حلقہ غیر نہیں ہے یہ اینے ایک سو چھبیس یعنی کہ سیف کوکھر صاحب کا حلقہ ہے پی پی ایک سو اڈسٹھ یعنی کہ فیصل کوکھر صاحب کا حلقہ ہے یہاں سے ایم ان اے ملک سیف الملوک کوکھر صاحب ہیں ایم پی اے فیصل ایوب کوکھر صاحب ہیں یعنی کہ دونوں باپ بٹا ائم ان اے اور ایم پی اے ہیں جی اور جو صاحب زادہ ہیں فیصل ایوب کوکھر صاحب وہ آپ کے میرے ہمارے سبائی وزیر بھی ہیں یہ یوسی ایک سو نو ہے مرغزار اسی فٹ روڈ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں اور یہ علاقہ مکینوں کے مطابق تو سیاسی نظر ہوا ہوئے لیکن اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں ہم کی یہ سیاسی نظر ہوا ہے یا نہیں اصل بات کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ ہے جی کہ یہ دو تین سال سے اسی طرح خاصہ حال ہے اور خاصہ حالی کا شکار ہے اور تباہ ہے جی اور وہ جواد کے ہیں آج کے پروگرام میں جانتے ہیں کیا وجہ ہے جہاں پہ سرکیں بننے لگتی ہیں تو وہ مسلمی غمون کا دور ہوتا ہے ابھی جی ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں سیڈی نیوز نیٹورک کے رپورٹر بھی ہیں اور اس علاقے میں قریبی رہائشی بھی ہیں اس علاقے کو شروع سے لے کے ابھی تک جو اس کے ساتھ مسئلہ مسائل پہ اشارہ ہیں ابراہیم بہت کلوزلی ابزرب کر رہے ہیں ابراہیم کیسے آپ خریت سے ہیں جی بلکل ٹھیک الحمدللہ ابراہیم کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں یہ تقریباً مجھے یہاں پہ گیارہ سال ہو گئے ہیں رہتے پہ اور کیا مسئلہ مسائلیں سے علاقے گے مسئلہ مسائل بلکل بیسک جو ہے وہ ہے کہ یہاں پہ جو روڈ کا ایشو ہے بیسکلی یہ روڈ کا شروع سے ایشو تھا یہ بسکلی جو مرگزار سوسائیٹی ہے اس کی کسٹڈی میں ہے یہ سارا روڈ لیکن یہ تھوڑا سا کونٹرو برشل اس سوالے سے ہے کہ کنفیجن رہتی کیونکہ گورنمنٹ کا انفلینس بھی زیادہ ہے اور سوسائیٹی جو پریزیڈنٹ ہے ان کا انفلینس بھی زیادہ ہے حالی میں کیسا واقع ہے کہ جو ابھی تک مسٹری ہے سالو نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ سوسائیٹی کے صدر نے خود سے جو فنج جمع کر کے اس روڈ کو بنانے کا اعلان کیا اب جب روڈ کو بنانے کا اعلان کیا تو آگیا کچھ ہوا کہ روڈ بن رہی تھی یہاں پر ایک سائٹ پر تفٹائے لگانے کا کام شروع ہوا تو یہاں پر بینرز لگے جو یہاں پر معروف ہمارے اہمنے ہیں سہیب کوکر صاحب پاکستان کی پولیٹکس میں لاہور کی پولیٹکس میں بڑا ناغم ہے لاہور کے ستر ہے مسلم لیکنون کے انہوں نے جو یہاں پر بینر لگوا ہے کہ یہ خوکروں کے تعاون سے سڑک بن رہی ہے انہوں نے نہیں بھی لگا ہے تو ان کے جو کچھ چاہنے والے تھے تو انہوں نے لگوا دیئے اب جب یہ لگے تو یہاں پر سوسائیٹی سرزن نے فوراں دور پر بینرز لگوا ہے کہ سوسائیٹی جو یہ روڈ بن رہی ہے کسی کے تعاون سے نہیں بن رہی بلکہ ہم پرائیوٹ لیز کو بنا رہے ہیں اب اس کے بعد سے کچھ ایسا اچانک سے ماحول پیدا ہے یہاں پر فضا جو ہے وہ ایسا پیدا ہوئی ہے کہ یہ روڈ جو ہے وہ تاتول کا شکار ہو گیا سڑک جو ہے وہ بن نہیں رہی اور ایک جانب بن کے سوسائیٹی سرزن نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ میرے پاس فنڈ ختم ہو گیا جب فنڈز ہوں گے تو جو ہے نا میں روڈ بنا ہوں گا آج اس باقیوں کو ٹھیک جو ہے وہ تقریباً دو سال ہونے والے ہیں سڑک جو ہے نے بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ مشہور ڈوگر برادری ہے جسے آپ کھڑے میں ہیں یہ سامنے ان کا بڑے مشہور ہیں اور اس کے پاس یہ سارا روڈ یہاں پر اکثر اوقات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تقریباً جو کچھ یہاں پر جو سائی بے سائی بے جو ہے نا اس اطاعت لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر سڑک پر جو ہے نا وہ سٹے لے لیا اور وہ سڑک پر سٹے لے لیا کہ جب یہاں پر سڑک بن رہی تھی تو یہاں پر رینس وغیرہ آگے آئے تجابوزاد کا یہاں پر کافی تارہ برمار تھی وہ سسائیٹی صدر نے تکریباً تو جابوزاد کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ واقعہ آئے اور کچھ میں پولیٹکس بھی انوال ہوگی اب جو لیٹس نیوز میرے پاس آئی ہیں بھی ریسنڈی میری شزاد چیما صاحب جو سسائیٹی کے صدر ہیں اور دیکھر جو یہاں پر سیاسی حراقین ہیں ان سے بات چیت ہو رہی تھی سڑک کے حوالے سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سڑک کو پاس کر دیا ہے اور جو سڑک پاس ہے آپ دیکھرے رائٹ سائیٹ پہ ٹفٹائل لگی ہوئی اور ٹفٹائل جو ہے وہ بلکل اینڈوں نے بلہ ہو رہی ہے جگہ جگہ سے جو ہے گھڑے بڑے گئے کیونک ٹفٹائل کامیاب نہیں ہوئی اس کی بیسیک ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ جب لیٹس سائیٹ پہ ٹفٹائل لگے گی تو رائٹ سائیڈ والی کارا مصابیت ہوئی اب وہ ایسا ہوا نہیں اب یہ ٹفٹائل بھی بیکار ہو رہی ہے یہ سڑک آوالی ان کا سب کا کاروبار ختم ہوا ہے تو یہاں پہ جو سسائیٹی کے جو ہمارے سر اپنا صدر ہیں انہوں نے جو الہاگ کر لیے ان کا خوکروں کے ساتھ الہاگ ہو چکا ہے پہلے وزرہ پیٹی آئی کے ساتھ ہے وہ نونلی کے ساتھ ہو گئے ہیں اب جب وہ ہو گئے ہیں نونلی کے ساتھ تو خوکروں نے ان کے ساتھ بلکل تاون کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے سڑک کو پاس کر دیا اور سڑک جو ہے وہ کارپیٹیڈ روڈ یہ کارپیٹیڈ روڈ اپروف ہے اور یہ سڑک جو ہے وہ چند ایک ہم مہینوں سے سن رہے ہیں کہ بنے گی لیکن ابھی یہ چند ایک مہینے ہیں میرا یہ خیال ہے چند ایک سال بھی ہو جائیں گے لیکن کارپیٹی دور پہ کارپیٹیڈ روڈ جو ہے نا وہ پوری ہو چکے کارپیٹیڈ روڈ پاس ہے لیکن ابھی ایسا کدھ کے بعد سیاسی اراغین کے لیے سڑک کو بنوانا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بھی صافی ہیں ہمیں بھی صافت میں ٹائم گزارا ہے ان کے لیے بلکل یہ اونڈ کی دار میں زیرے کے برابر ہے لیکن یہاں پر یہ سڑک جو ہے وہ اتنی تاتل کا شکارہ اور بان نہیں رہے بہت شکریہ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود تھے تھوڑا سا علاقے کا حال ہے والوں نے بتا دیئے ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کے ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام والیکم سلام سلام مردہ کنونی اس سڑک کنے عرصے تو نہیں بنی ہیں ڈیرہ ہوگی عرصے کن ہی ڈیرہ تقریب میں 10 کو ساری ویدی 10 سال ہوگے نے نہیں بنی سڑک نہیں بنی پیسہ نہیں ہی اگر آپ کو بنا رہے ہیں اچھا اینہ کل پیسہ نہیں گا الیکشن لڑنٹ سا پیسہ گا اور یہ فلاکس ہیں پہ بڑی ہیں والہ ہے آنٹ سا پیسہ گی ہجا انہیں جے تک ہی نہیں تھی جے تا ہوں تو بات پیسہ نہیں ہے نہیں ہے وہ سنگا وہ وٹ کیوں نے دیتا ہے ہجے میرا کارٹ ہی نہیں بنی آیا دیتا ہی کسے پیسے کیوں نے دین دیا جے کارٹ بنی آندا اوہ اے دے اپنے ملیچی کھ لہا کہ مسئلہ بہت ہے وہ انہوں نے دے دیتا بھور اسلام علیکم جی جو بھی مسئلہ حل کر دیتا اسے دے دیتا بھور السلام علیکم جی والیم سلام علیکم خریت سے ٹھیک ہے اللہ کا شکر صرف آپ کتے رہتے ہیں جی سبزہ دار تو یہ اس روڈ پہ اکثر گزر ہوتا ہے یا آج ہی آئے ہیں ڈیلی یہی روڈ ہے کتنے عرصے سے یہ نہیں بنا روڈ جی مجھے تقریبا یہ تین سال ہو گئے یہ اسی پڑھا ہو گا یہ شہری ہے کہ یہ بتا رہے ہیں جی دس سال سے یہ روڈ نہیں بنا تین سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں جب دین سال سے جو میں نے دیکھا ہے یہ اس سے بتر ہوتا ہی چلا جا رہا ہے یہ بنا نہیں ہے جبکہ مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں ان کا بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے تنقید کی خاص طور پر وہ ایک جاری کیا تھا کہ لاہور کی کوئی گلی ایسی نہیں رہے گی کہ جہاں پہ کوئی ٹوٹ پجو اتنا فنڈ جاری کیا گیا ہے اور اتنا اتنا ہم نے یہ دیا ہے کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو اور اس کے باوجود جو مرک زار لالہ زار ساتھ ایوان ٹاؤن آگے ٹھوکر نیاز بیک سیف ٹاؤن یہ مین بلورڈ ہے اس کا حال دیکھیں کہ سیف سیٹی کیمروں کا پتہ ہے چلانوں کا پتہ ہے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا دو ہزار کے ٹیکے کا پتہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ جن روڈوں پہ لوگ پھر رہے ہیں وہاں پہ ان کی جو موٹر سائیکل ہیں ان کے پارٹس کتنے مہنگے جو ڈیلی کبھی پنچر ہو جاتی ہے تو ڈیڑھ سو روڈے کا پنچر ہے ریم ٹوڑ جاتا ہے کبھی بریک فیل ہو جاتی ہے تو کتنے ایکسپینس ہیں ہیلمٹ کا پتہ ہے اگر ہم سے اتنی محبت ہو ہماری جانوں سے تو سب سے پہلے ان کو دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دو ہزار سے محبت ہے کہ یہ آنا چاہیے بس اتنی آپ کو ہماری فکر ہیں ہمارے سجن ہو گئے تو ہمیں آٹا بھی تو دے دیں گھی بھی تو دے دیں دل خوش ہو گیا ہے پہلے شہری ایسے دیکھیں جنہوں نے یہ بات گئے کہ آپ کو اتنی ہم سے محبت ہے کہ ہمیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جان کی فائدت کرنے کے لیے ہیلمٹ پہنے تو وہ محبت سڑک بھی کیوں نہیں دکھاتے اسی سڑک پہ ہم نے ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے یا نہیں پہنا ہوتا اسی سڑک پہ گڑوں میں لگ کے ہم گرتے ہیں چوٹیں لگواتے ہیں سر پھٹواتے ہیں یہ محبت آپ کو ہم سے نہیں ہے کہ سڑک بھی بنوا دیں کہ آپ آدست ہیں دو ہزار کا پتہ ہے کہ دو ہزار کا ٹیقہ لگانا ہے بھائی یہ بھی تو کر دو کہ کسی کے گھر میں جوان بیٹی بیٹی ہے کوئی ایسا فنڈ جاری کر دو کوئی ایسی سکیم بینک کو دے دو کہ جس کے گھر میں دو تین بیٹی ہیں اس کو لون ہوگا بغیر کسی مارک اپ کے ٹھیک ہے اس کو دو لاک روپے دیں گے کہ کئی لوگ گھروں میں جو بیٹے ہیں جن کی جوان بیٹی ہیں گھر میں بیٹی ہیں ان کے لئے کوئی پیکج نہیں ہے کوئی سکیم نہیں ہے ایسے آپ کو شفقت کا ہاتھ رکھنا سب کی اوپر آتا ہے آپ گھر گھر پھر رہے ہیں شفقت رکھتی میں کہ کیا ہی چل رہا ہے مجھے آپ کی پہلے والی بات سر میں ابھی تک وہ جوانا اس بات سے آگے جائے نہیں بارہ آپ نے تینی کمال کی ہے کہ یہ والی محبت ہے یہ والی محبت نہیں ہے اب یہ کہاں جا رہا ہے دو ہزار بھائی کہاں جا رہا ہے یہ چلو اس دو ہزار سے ہی لگ کٹھے جو اتنے اربو روپیا جتنا کٹھا ڈیلی کا ہو رہا ہے وہی لگا دو بھائی آپ نے ووٹ کسی دیا تھا میں نے کسی کو نہیں دیا یہاں سے سیف صاحب ام اے ہیں اور فیصل صاحب ام پی اے ہیں جی دونوں باپ بٹے ام اے ام پی اے ہیں میں بتاؤں سیدھی سی بات اگر آپ نے پوچھا ہے میں اس سے سوال تو بڑی امیدیں تھیں کہ میں تو نون لکھ کو میں نے ووٹ دیا ہے اور میں سپورٹر بھی تھا اور الحمدللہ رہوں گا بھی لیکن مایوسی کے ساتھ مایوسی کے ساتھ جو سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں بڑی خواہشیں تھیں اور بڑی میں نے ہم نے گلشنڈ راوی سے رانا مچود صاحب کا ساتھ دیا اپنے مہرش تیاق صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کا ساتھ دیا لیکن دل توٹا ہے کہ ہو کیا آ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا چلیں بڑی چھوڑیں میں کسی کو پر بلیم نہیں کرتا وہ غلط تھے جو بھی تھے میں کسی کا سپورٹر نہیں میں نون لکھ کا سپورٹر ہوں آپ کا سپورٹر تھا لیکن مجھے مزا نہیں آیا کوئی مزا نہیں آیا ہار گئے ہیں چار چلان ہوئے میں میرے آٹھ ہزار پہ آپ کو بتا آٹھ ہزار پہ کیسے پہ ہوتا ہے دل کر رہا ہے بچ کامروں میں بیٹھ کے چلان مارے جا رہے ہیں مارے جا ایک ایک چونک پہ چھے چھے ساتھ ساتھ جنے وارڈن کھڑے ہیں سر اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ یہ بھی خیال ان کو آئے گا آپ خوش رہے جی اللہ ضرور خیر کرے گا کیا حال ہے جی آپ کے اللہ کا کرم سر موٹر سیکل آپ کی بڑی اچھی یہ تھی لیکن جس سڑک پہ آپ چلا رہے ہیں وہ سڑک کیسی ہے سڑک بھی اچھی ہو جائے گی بہتر انشاءاللہ کب تک انشاءاللہ اسی پانچ سال میں ہوگی انشاءاللہ ہمیں تو بہتر ہی سر چاہیے کتنے عرصے سے یہاں پہ اس سڑک پہ گزر ہو رہے ہیں تقریباً چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں چار سال میں بہتر ہوئی ہے انشاءاللہ ایک سائیڈ ہو گیا دوسری سائیڈ بھی ہو جائے گی اچھا ایک سائیڈ پہ ٹاف ٹائل لگائے ہیں انہوں نے سڑک نہیں بنائی سڑک جب ان کے حکومت ٹک نہیں دے تو ان کو کام کریں دیں تو وہ کام کریں نون لیکی نون لیکی کہ وہ عقومت ہے اس سے زیادہ کی کسی سے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے ان کو پروپر حکومت کرنے دے تو انشاءاللہ ان کے اوپر ہمیں میں امید ہے یہ ملک کے لئے بہتر کریں گے کریں گے انشاءاللہ بعد اب نون لیک ودی انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے بہتر کریں گے انشاءاللہ یہ سال کے اندر اندر انشاءاللہ اسی سال کے اندر اندر یہ بڑے پیارے بھائیے جی پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر انہوں نے اسی سال کے اندر اندر انشاءاللہ اس سڑک ضرور بنے موٹر سیکل کا کتنا نقصان ہوگا ہے اس سڑک پر چل چل کے یہ اصل بات یہ بھی یہ بھی بتانا ضروری کیا حال ہے جی کتنا روزانہ کی آمدن ہو جاتی ہے رکشے کی آمدن اللہ کا اس میں سے رکشے پر کتنا لگ جاتا ہے اس میں سے رکشے پر کچھ نہیں لگتا لیکن دیاری پر یہ آٹھ سو دیاری دینی نہیں ہے ایسی سڑک پر اب رکشا چلاتے ہیں رکشا خراب نہیں ہوتا دکھشا خراب تو ہوتا لیکن زیادہ تر ہم اس سڑک پر نہیں چلتے پرلی پر جلتے ہیں یعنی کہ ساری چلتے ہیں ہم لوگ سارے چلتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اکیلے جاتے ہیں دخلت جاتے ہیں دائر اپنی جان بچانی یہ جانا پڑتا ہے وہ ساری دنیا جا رہی ہے جی لیکن ویسے ون وے ہونے کی وجہ سے حادثات کافی ہو جاتے ہیں کافی ہو جاتے ہیں اس دن میں یہاں پہ کھڑا پیچھے سے کھات والا آیا وہ لگا آگے ایک دکشے والا تھا اس میں میں لگا حادثات تو یہاں پہ کافی ہوتے داتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ حادثات نہیں ہوتے اس کی جی صرف یہ سڑک نہیں بنی بھی کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو جی کیا حال ہیں ٹھیک ہے آپ خیریت سے کچھ نہیں چاہتے ہو کچھ نہیں چاہتے ہو گئے لٹیر ہو گئے کتہ رٹیر ہو گئے بس کرتے رہے کہ اپنے زمانے سے ڈرائیوری چھاڑ دی تے کنے عرصے تو ایتھے رہ رہے ہو یا ایتھوں لانگ لونگ رہے ہو کوئی بھی سال ہو گا رہے ہو سڑک کنی دیر ہوگی اس طرح میرے حال سال پہلے دو سال بن گئی تھی ساری ادھی ہے بنائی ادھی رہ گئی ادھی ذاں پاتے نی یہ کر رئی نہیں ٹھوڑے یہ کر لو نا ترہے کافی کام کر رہے ہیں کی پلا جو بھی میرا تھا اٹھا لگتا کری جا رہا ہے کوئی ایک کام دسو جڑا ہونا نا کیتا ہے کار رہے ہیں تاڑی لاکھیں شباشری بندہ چھوڑا سارے شرکل میں شباشری پہ مجیری آجا میں مجیری آلہ نہیں کرنا مجیری دسو تاڑی لاکھیں چھوڑی ایک کام دسو جڑا نون لگا لینے کیتا ہے ہونے آجے دکھتے کوئی نظر نہیں آئے میں آجے کوئی پاس ہے سڑی دیکھو نا سب تو ضروری بیسک چیزیں سڑکیں اے نا ہوندی وجہ تو اے ٹوٹا رہے گیا انہیں کس بجہ رہا رکھے ہیں دیکھو نا اے الٹا نقصان ہویا نا وہ سارا ٹوٹا بن گیا ہے اے در لی ٹریفک بھی ادھر چلی گئی یہ اوہ بیکھو اوہ بیکھو وہ ڈگٹی نظر آ رہی ہے یہ پہن کر کے دکھائیں جی ذرا یہ بڑا ڈمپر جا رہا ہے جی یہ بھی رونگ جا رہا ہے اس کے پیچھے چنگچی جا رہا ہے جی یہ بھی رونگ جا رہا ہے جتنی گاڑیاں ادھر جا رہی ہیں ساری رونگ جا رہی ہیں ونوے کی خلاف برزی ہو رہی ہے سڑک نہیں بڑی تو بندہ میں ایسے بھی ٹوٹی پنچے سڑک سڑک سنگل نہ جانا اوہ درما جہاں ایک باری رکھیا لیا گیا اٹھا کے وہ مارے شاکل کرتے تو مارے کچھے وہ پھر من سڑک لیا کرنے لگا سا چاہتے تو وہ نہیں جاندھا نی بے اس دورے اچھا زیادہ ہوتا ہے موٹرسیکلہ نے تی تھی تا ہے مرل گرا لگا روٹا کر وہ میارا میں سال میری ڈال دانی دیا رہا ہی تو کچھ اس را چک لیا گا را نوڈ جا رہا ہے کافی سال ہوگا ہے اور دو میں بننے چاہیے گے اور کوئرمنٹ سا چکی کر دیکھ بنا چاہیے اس نے بڑھ رکھ سڑک دی جانتے و امنوڈ بڑھ سڑکی کچھ نہ کچھ تکاری دیں گے جی انشاءاللہ سب آپ کیا کرتے ہیں جی میں میرا اپنا ایکسپورٹ کا کام ہے اچھا اپنا کام ہے یہاں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اس علاقے میں جی میں ویسے تو کافی عرصے سے رہ رہا ہوں یہاں پر اور کتنے عرصے سے یہ سڑک دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت عرصہ ہو گیا اس کو تو بطلب کاؤنٹ کرنا ہی سمجھے اگر اس کو کاؤنٹ کرنا چاہے تو وہ تو شاید میرے اندازل سے زیادہ ہی ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس روڈ کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر بارش ہو جائے نا تو بارش میں تو اس وجہ سے جتنی تاجر برادری ہے نا اس طرف کوئی جاتا ہے لاکو کسٹمر جاتا ہے وہ تاجر برادری الگ پریشان ہوتی ہے اور جو راہ گیر ہوتے ہیں وہ الگ پریشان ہوتے ہیں بارش میں یہاں پہ پانی بھی کھڑا ہوتا ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑک ٹھوٹی ہوئی کوئی پتہ نہیں کہاں پہ کھڑا آجے کہاں پہ پتھر آجے ایسے ہی ہے اور دوسرا ڈسٹ وغیرہ کا الگ معاملہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے زیادہ تر وہ دوسری جو اپوزیٹ سڑک ہے جو نہ ڈبل وہ ٹرافک چل رہی ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے زیادہ مانت ووٹ کسے دیا تھا جی؟ ووٹ تو بھی استفاد نہیں کسی کو کیا کچھ ہے اچھا یہ ایکسا جو کہتے ہیں نا نہیں کسی کو دیا میں وہ بھی سمجھ جاتا ہوں کہ انہوں نے کس کو دیا ہوگا کوئی بات نہیں لیکن پاکستان مسلم لگ نون کے یہاں پہ ام اے بھی اور ایم پی اے بھی جیتے ہیں دونوں باپ بیٹے ہیں ویسے فیصل اور سیف صاحب اور ویسے جی کام کے لحاظ سے بھی اچھی ہیں دیکھیں فیصل صاحب بھی جو بھی بات ہے تنقید اپنی جگہ لیکن فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں جی سیف صاحب بھی کام کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اپنے علقے کے عوام سے ملتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا اور دیرینا مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ ان کی نہیں گئی یہ ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ورکنگ واقعی ہے اور بینیفٹس بھی ان سے ہوئے ہیں ان کی جو کہہ لیں مینجمنٹ سے لیکن اس طرف کے جو معاملات ہیں نا یہ گورنمنٹ بنے بھی ایک دفعہ بھی وزٹ نہیں ہوا نہیں اس پروگرام کے بعد امید ہے انشاءاللہ وزٹ بھی ہوگا اور چل بھی جائے گا جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد مزید ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے جہاں پہ سرکیں بننے لگتی ہیں تو وہ مسلم نیگ مون کا دور ہوتا ہے مجھے موکرام کے بعد مزید ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں اسی روڈ پہ ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں جی ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیریت سے ٹھیک ہے شکر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دکان ہے جی آپ کی آئل چینج کی آئل چینج کی آئل چینج کی آپ کی تو ماشارہ پر اید ہوئی ہوگی بڑے کسٹمر آتے ہیں بڑے کسٹمر آتے ہیں سڑکی کوئی سے آتا ہے کوئی نہیں 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 اسی سڑک کے کھٹوں میں لگ کے ہر گاڑی خراب ہوتی ہوگی آپ کے پاس نزدیکی ورکشاپ سمجھ کے آ جاتے ہوں گے کتنے عرصے سے یہ سڑک ایسی ہے تقریباً ڈائی سین سال ہو چلا ہے اور آپ کے جو ریگولر کسٹمر ہیں پکے وہ تو نہیں آتے ہوں گے وہ آتے ہیں دوسرے نہیں آتے دوسرے نہیں آتے ہیں اور وہ اس جیسے نہیں آتے ہیں جی کہ آپ کی روڈ یہاں پہ نہیں ہے آنے کے بعد کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہوتی ووڈ کسے دیا تھا ووڈ تو نواز شریف کوئی دیا تھا نواز شریف وہ گئے سڑک بھی بنبائی جاتا ووڈ تو ہم اس کو پکائی دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو پکائی ووڈ دیتے ہیں آپ کو ادھا یہاں سے ایم ایم پی اے کون ہے ادھر کا شاہ فیصل فیصل ملوک دیکھیں سب کو پتا جی مینسٹر سپورٹس ہے جی مینسٹر سپورٹس ہے ملوک مینسٹر سپورٹس ہے صبحی فیصل ایوب کھوکر یہ بھی پتا جی سب کو آپ کے ایم پی اے بھی کوئے اوپر ایم ایم اے ان کے والد صاحب ہیں والد صاحب ہیں جی دونوں اچھے شخص ہیں لوگوں سے ملتے بھی ہیں خاندانی لوگ ہیں لیکن آپ کی سڑک نہیں بنوا پر روڈ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں دن کے تقریباً تقریباً کوئی ساتھ اٹھ ایکسیڈنٹ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک آنا کہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ وان وی روڈ آجت ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں آپ جا رہے ہیں ایسر سے گزر کوئی بھی نہیں ہے ہمارے یہ کاروبارہ سارے یہاں پر ہمارے آفیس ہیں ٹھیک ہے ہائی سب کی دکان بھی ہے یہاں پر گزر ہی نہیں ہے کسی کا اور دو ترہی سال سے یہ سسٹم ہو رہا ہے یہاں پر کوئی کسی کی آواز نہیں سنو رہا کتنی مرتبہ ہم نے جا کے سوسائٹی میں بھی انہیں بولا ہے ٹھیک ہے سب کو بولا ہے مگر کوئی بھی مارے بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے آپ نے سوسائٹی میں جا کے سوسائٹی والوں کو بولا ہے انتظامیاں وہ کہہ رہے ہم کیا کر سکتے ہیں مارے بات فنڈ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں اچھا دوسری سائیڈ پر بھی وقتی گزارہ جگار ہوتا ہے ہے لیکن پائیداری پائیداری نہیں ہے اس چیز میں بڑی ٹریفک چل چل کی دو دن بعد بیٹھے گی ملکل ایسے بارش ہوتی ہے کھڑا ہوتا رہا تھا پانی کھڑا ہوتا رہا تھا آپ کی حضرت آپ کی بھی دکان ہے یہاں پہ یا بیسے یہ میری دکان ہے سپیر پارٹس کی آن جی ماشاء اللہ کارو پر اچھا چلتا ہونے بہت اچھا چل رہی ہے سپیر پارٹس خراب ہوتے ہیں یہ ادھر سے گزر ہی نہیں ہے وہ دیکھیں نا سامنے سامنے سرک جو ہے نا بلکل ٹوٹی جو انہوں نے یہ بنائی یہ ٹاوٹی بلکل فیل ہے یہ جب بارش آتی ہے تو پانی کھڑے پار جاتے پھر آگر پیر کرتے ہیں پانی جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے ہم نے وہ سائیٹی میں کتنی دفعہ جا کے کمپلین کیا کہ یہ ہماری روڈ بنایا ہے ہمارا کارو پر برپاد ہو گیا ہم مجھبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہوں حضرت جی ایک اور نقصان بھی ہوگا نا وہ دیکھیں وہ انچی ہے انچائی پی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے اس کا سارا پانی یہاں پہ آجاتا ہوگا ہاں پانی آجاتا ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے پانی تو ایسے اس کا ابھی سیوری سسٹم ہی نہیں ہے پانی جب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہم نے جب انہوں نے ووٹ لینے تھے ڈیلی ہمارے یہ ڈیلی ہاتے تھے ہم نے پوری سپورٹ کی ہے لیکن ابھی اس وقت سے آج تاکر جب سے لیکشن جیتا ہے ایک دن بھی نہیں آیا ہمارے ڈیلی پہ ورنہ ڈیلی ہاتے تھے اب آپ ان کے ڈیلی پہ چلے جیلے پہ کتری دواج گئے ہیں ہم نے ملتے ہی نہیں ہے نہیں ملتے نہیں ہے جی یہ بس یہ باتیں ہوتی ہے بہت بڑی بات ہے جی نیچے سے لے کے اوپر تک پہلے کہنا ہے پڑھتا جی ان سے ملنا ملک صاحب سے ملنا فیصل سے ملنا ہے ٹھیک ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ڈیلی آتے تھے ڈیلی کام تھا ورکنگ کریں جی ہمیں ورکی کرتے تھے ان کے لیے ووٹ ڈونڈتے تھے لیکن ابھی جب سے الیکشن جیت لیا اس وقت سے پوچھا بھی نہیں ہے پاکستان بنے ہوئے ستتر سال ہو گئے ہیں جی تقریبا ایک نٹ ایک نٹ پاکستان بنے ہوئے ستتر سال ہو گئے ہیں اس میں متعدد بار الیکشنز بھی ہوئے ہیں جی ان ستتر سالوں میں اگر کوئی چیز نہیں بدلی تو وہ یہی چیز ہے جو نہیں بدلی جی کہ ان ستتر سالوں میں جب بھی الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے کینڈیٹ جا کے آپ کو یوں جھگ جھگ کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کے امخادی میں جیسے الیکشنز ہو جاتے ہیں وہ یوں غائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ رابطے کرتے جائیں کرتے کرتے تھک جائیں جی تب ایک عبر بیٹ جائیں آپ سے وہ رابطہ نہیں کریں گے جی آپ سے ملیں گے نہیں یہ چیز آج تک نہیں بدلی ہے لیکن ہمارے شہری سر آج تک نہیں سمجھ پائے کہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے جب الیکشن سے پہلے ووٹ لینے آتے ہیں کیوں نہیں ہم تب انہیں پوچھتے کہ پچھلی بار کتے ہیں ہم نے کتنی بڑا سوال کی ہے جی وہ پچھلی پر جو ہوگا چھوڑیں اس پر انشرت لاکھ ویسا تاون کریں گے جو کام ہے ہم وہ آپ کا کروانے کے لیے تیار ہیں جی ہم پھر ان کی باتوں میں آجاتے ہیں جانسے میں آجاتے ہیں اور ہماری بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہی ترسالے تھڑے بنے ٹیفٹر لگی ہوئی تھی اور یہ سارے سوسائیٹی والے ٹیفٹر بھی یہاں تو اٹھار اٹھار کے لے گئی ہوئی ہے اپنے لے گئی ہوئی ہے میرے بھائی کا شادی شکر اللہ آپ کا تو بلکل نہیں چلتا ہوگا شاکر ہمارا کسٹمر آتا ہی نہیں ہے بھائی جان کیونکہ جس کے مہمان آنے وہ کیا کہے گا سپڑ روڑ پہ آنا ہے ٹوٹے روڑ چھے جب مووی بن نہیں ہے یہاں پہ براد لے کے آئے گا نہیں ہاں کوئی لیمہ گا ہم لوگ ڈیڈ ہیں سال سے کرائے دے رہے ہیں بھائی جان سال سے کرائے دے رہے ہیں ہم لوگ بیٹھے ٹھیک ہے کوئی کسٹمر نہیں آرہا خالی بیٹھے ہیں سارا سارا دن بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں سارا دن سے دے رہے ہیں جاہرے کسٹمر آنا ہی نہیں ہے تو پیسے جیب سے ہی دینے پریشان بہت زیادہ ہے اس سے پہلے جو ایم ایم پی تھے یہ ہمارا نولی کا سپورٹر پوچھ رہا ہے جی انہوں نے کیا نہیں تھے پہلے کرامت صاحب تھے پیم بارہ صاحب ہم نے دیم بارہ تھے اور آجی کرامت صاحب سے ایم ایم ڈیسپوائنٹ ہوں گے کس سے ڈیسپوائنٹ ہوں گے جی انہوں نے نیو لگ سے سے چاہے کھانے ہوں گے جن کو وڑ پاکے چک رہا ہوں گے ڈیسی صاحب کا چیزر تھا یہ جو تکارہ رہا چکلی نگ کر پاکے چکنے کی ابھی بھی کلیننگ کام ہو رہا ہے بای صرف ڈیسی کا یہ بیزر تھا اور کوئی ہے ڈیسی صاحب کو ویسے تو بھی آیا ہے کہ کچھ ٹائم ہی ہیتنا زیادہ نہیں ہوا کے ان پر ہم تنقید کریں لیکن جو حقیقت ہے آج دک میں سمجھ بہوں سر زبردست میں کہتا ہوں ایسا کو گریٹ آدمی ہے نا ہر ٹائم فیلڈ میں موجود بھی اور جہاں جاتے ہیں مسئلہ دیکھتے ہیں سر ایسے ڈنڈے کے سر پر کام کر رہے ہیں سارے بھائی یہ ہمارے آشتہ بھائی یہ بھی مارے بھائی سب بھائی ایک سال سے گھروں سے رنڈے مطلب کے جیب سے دے رہے ہیں وہی معاملہ ہے جو ہے نا بزنس میں سے بلکل ہی نہیں ہے ابھی تک آپ کو یہاں سے نظر نہیں آیا ان کے لئے پورا جو میں نے محنت کی ہے ان کو جتا ہے لیکن ہمیں فائدہ کچھ نہیں ملا بل پے کرتے ہیں بل پے کرتے ہیں رینڈ پے کرتے ہیں رینڈ پے کرتے ہیں بل آ جاتے ہیں یہ معاملات ہیں کام نہیں ہے یہ ماربل پر ہاں سب کیا لیں خریت سے ہے اصل بات جو بے بتا دوں بھائی جان یہ روڈ بن رہا تھا ٹھیک ہے نا یہاں سویٹی کا ساتھا تھا چیما نون والا کے جو آپریشن چھالو ہو گیا نا تو چیما کے اوپر کام بند کروا دیا الیکشن سے دس پندر دن پہلا ٹھیک ہے پھر جو نا سیب خود آئے وہاں تصویر نکال دیا پیکچر نکال گیا گول ڈوزر لے گیا ہے یہ روڈ میں تین دن کے بعد شروع کر دوں گا الیکشن سے پہلا بات کر رہا ہوں اب اس دن دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے نظر نہیں آ رہے بس یہ حقیقت یہ ہے الیکشن کا تو بھی دو تین سال ہوئی نہیں ہے نہیں اس سے پہلا روڈ سے پہلا بات کروا ہم ٹھیک ہے نا جو پال پاکستان میں اپریشن چال ہو گیا ٹھیک ہے نا وہاں جو ہے نا وہ سیب نے وہاں تصویر نکال کی ہم سب کٹا ہو گیا ہم نے خود سیب کو کعوہ پیلا آ رہا تھا ہی جو کپلنگ کروا سیب خوکر صاحب جی جی ہم نے خود فیصل کے ساتھ سب سے ہمارا تعلقات ہے لیکن دوبارہ کام کیلئے نہیں آیا نظر کیلئے نہیں آتا ہے بس اوڈ لے لیا چل گیا اب اسلام آباد میں پیٹے جی شہری کے اپنی زبانی بتایا گیا حال ہے جی اس میں کچھ اگزیجریشن نہیں ہے اس میں کچھ میری طرف سے اضافہ نہیں ہے جی خود کا اپنی زبانی بتایا گیا حال ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا ہوتا رہے اور اب کیا ہو رہا ہے جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد ملاقات کیا بجائے جہاں پہ سرکیں بننے لگتی ہے تو مسلم نیگ مون کا دور ہوتا ہے بیلکم بیک جی واپس آگے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد کچھ شہری ہمارے ساتھ مزید موجود ہیں جی یہ حضرت اپنی چھوٹی سی صاحبزادی کو لے کے سائلینڈر پھر بھرمانے جا رہے ہیں میرے خیال سے خیر بجان کیسے ہیں خرید سے ٹھیک ہے سب سے پہلے بتائیں شکر اللہ یہ کیسے ہیں حالات یہ جب سے ہم ہیں تب سے ایسا ہی ہے کتنا عرصہ ہوگی آٹھ سال سے ایسا ہی ہے بارش جب ہوتی ہے تب کیا حالات ہوتی ہیں بارش ہوتی ہے تو بس پانی جمع آجاتا ہے اندر آجاتا ہے گھر ہوگی اور یہ کچھرا صفائی بغیرہ یہ بس ایسی رہتا ہے کوئی صفائی کرنے نہیں آتا کوئی نہیں آتا میں پورا دن دفتر میں بیٹھ کے یہ چیز منٹر کرتی ہوں کہ آپ کی محلوں کی صفائی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی آپ کی صرفوں کی صفائی ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ووٹ کسے دیا تھا جی ووٹ شیئر کو شیئر کو دکھو رہا ہے کچھ کے کیوں دے دیا ایسی ہے دینا نہیں چاہیے تھا اچھا یہ اب اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ یوسی ایک سو چھے ہے جی یہ اس کو اب مہر پورا کہا جاتا ہے غالباً پہلے اس کو ڈوبن پورا کہا جاتا تھا اور اس بات سے ہٹ کے ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں یہ شہری ہے جی یہ آپ کو دکھائی دی رہا ہے جن یہ بیٹھے ہوئی ہیں اور یہ ان کے پیچھے یہ تار دیکھیں جی تار کی حالت دیکھیں اور تار دیکھیں اور یہ صرف ایک تار نہیں ہے جی ایسی ایسی تاریں یہ میرے اوپر بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ دکھائیں جی رزاق صاحب ہمارے کیمرہ میں نے یہ اوپر بھی دکھائیں جی اور پورے علاقے میں یہی حال ہے والا ہے اور یہ بالکل ساتھ یہ مسجد ہے جی ابھی خمبے لگا آگے لگتے ہیں میں نے انہوں نے پھر اٹھ کریں جی جب پھر لڑی ڈیشتر ساتھ ہو گیا تو تو پھر بھی اٹھ کریں پہلے آپ کو دکھاتے دیل ایک سے پہلے پھر لی جاتے ہیں ایسی ہے گا لہذا ساتھ چلی ہیں تو ٹرو چرالی سے چلت کے بجری سے چلے کی بورٹ رایا ہے گیا کینوں وورٹ دیتا سجی بورٹ اگر بنانے گا را ہے کیا بات ہے یہ چین ہے مسکراہت موسیقی 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 یہاں سے ایم پی اے ہیں اور ان کے علاقے کی یعنی کہ ان کے گھر کی مسجد کا کیا حال ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو سکرین پر پانی دکھائی دے رہا ہے جی یہ مسجد کے تیخانے میں موجود پانی ہے اور یہ قریب ہی آپ کو سوچ بورڈ بھی دکھائی دے رہے ہوں کہ جی سوچ بورڈ سے تھوڑا سا تقریب نیچے پانی ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے عرصہ درہا سے کھڑا ہوا ہے اور پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے کسی کو نہیں پتا یہ گندہ ناپاک پانی ہے جو مسجد کی دیواروں کو مسجد کی جو ہے پوری مسجد کی بنیادوں کو کر رہا ہوگا خوکھلا کر رہا ہوگا خراب کر رہا ہوگا جی یہ جن سیڑیوں میں میں کھڑا ہوں ان سیڑیوں سے نیچے آتے ساتھ ہی آپ کو تیخانے میں سامنے یہ چیز دکھائی دیتی ہے دیواریں ساری پھٹ رہی ہیں جی جی ایسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا یہ دیواروں کو مسجد کی اور مسجد کی تیخانوں کو خوکھلا کر رہا ہوگا خیر یہ تو اب اس میں تو ہلکے کا جو میں نے ایم پی ایس کا قصور نہیں ہے لیکن البتہ یہ مسجد میں جو پانی موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ باہر سیوریج پائپ لائنز اچھی نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے باہر کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں نئی سیوریج پائپ لائنز کی ضرورت ہے نئی سڑکوں کی ضرورت ہے دونوں چیزوں سے محروم ہے یہ علاقہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے باوجود ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں چھوٹی سا وقفہ کے بعد ملاقات ہوتی ہے کیا وجہ یہ جہاں پہ سڑکیں بننے لگتی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے ویلکم بیک جی واپس آگئے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد یہ ایک شہری ہیں جی بائیک پہ جا رہے تھے اور ٹیسٹر چیسٹر انہوں نے جیب میں ڈالا ہوئے سر کیسے ہیں ہی خرید سے ہیں الحمدللہ یا تو آپ الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں جی یا پھر آپ کی علاقے ہی اس طرح کہ آپ کو اپنی جیب میں ٹیسٹر ڈالنا پڑتا ہے کہ کوئی بتا نہیں کب کس دیوار میں کرنٹ آجائے دلکل ایسا ہی ہے میں الیکٹریشن ہوں یہ جو تاروں کی حالت ہے جتنی نیچے تارے ہیں جیسے دیواروں کے ساتھ موجود ہیں ایک بھی کھمبہ پوری گلی میں موجود نہیں تارے دیواروں کے ساتھ ہیں یہ دیکھیں لوہے کا گیٹ ہے اور وہ تارے دیکھیں یہ دکھائیں جی رزاق صاحب یہ دکھائیں لوہے کے گیٹ پہ تاروں کا حال دکھائیں جی یہ تو یہ کبھی بھی کرنٹ آسکتا جی بلکل اس طرح یہ آسکتا ہے ٹھیک ہے کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں تقریباً بیس سال سے تو یہ یہ حالات کتنے عرصے سے بنے ہوئے یہ بس شروع سے ہی ہے یہ بھی تقریباً بیس سال سے اسی طرح ان کی عمر بھی اتنی ہے جتنی آپ کا عرصہ یہاں پہ گزر چکے بلکل ایسے ہی ہے جب جب بھی کوئی آتا ہے ووڈ مانگنے بس ووڈ مانگ کے چلے جاتے ہیں کوئی بھی کام نہیں آتے ہیں بس کروا دیں گے کل آرہے ہیں خمبے آپ کے پرسو آرہے ہیں کوئی بھی نہیں آتا آتا نہیں ہے کوئی بھی ناز سڑک بنواتے ہیں مسجد مجھے جو حقیقتاً سب سے زیادہ دکھ ہو بھی جی وہ اس چیز کا بھائی میں مسجد میں کہیا ہوں مسجد کے تیخانے میں گندہ گٹروں کا غلیز ناپاک پانی پڑا ہو رہی ہے وہ پانی ہے جس پانی کی ایک بھی چھینٹ آپ کے کپڑوں پر گر جائے جی تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں غلط تو نہیں میں کہہ رہا تماز نہیں ہوتی ہے وہ مسجد میں پانی مسجد میں بہت زیادہ پانی پڑا ہوں یہ اصل دکھ کی بات ہے بلکل ووٹ کسی دیا تھا اچھا چلیں پھر پھر کوئی بات نہیں پھر آپ کا ڈیسا پوائنٹ آنا نہیں بنتا نولیگ کی حکومت سے جی کیسے ہیں خریت سے ہیں جی ٹھیک 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 کدھر رہتے ہیں ادھر اسی گلی میں کتنے عرصے سے یہ ان مشکلات سے دو چار ہوئے ہیں جی نو دس سال دس بارہ سال ہوگئے کہ ٹھیک ٹھیک رہتے ہیں!!!! ادھر ہی رہتے ہیں کتنے عرصے سے یہ مشکلات ہیں جی یہ تقریبا دا سال سے مسئلہ کیا کیا پورے علاقے میں کیا کیا مسئلہ ہیں جی بھائی یہی ہے مین تو روڈ کا ہی ہے گلیوں روڈ کا روڈ کا ایک مسئلہ ہو گیا پھر یہ صفائی کی جو حالت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بلکل بجلی کا مسئلہ ہے بجلی کا اور بجلی کی تاروں کا مسئلہ ہے تاروں کا مسئلہ ہے مسجد میں تیخانے میں پانی موجود ہے یہ جو بیسمنٹ ہے اس میں چار چار فٹ پانی کھڑا ہوا ہے میں بھی دیکھ کے ہیں باقی دیکھ کے ہیں اور وہ گندہ پانی ہے گندہ سیوریج کا پانی ملکل ہے سیوریج کا پانی مسجد اللہ کے گھر میں گندہ گھٹروں کا پانی نیچے جمع ہو تو کوئی سنائی نہیں ہو رہی ادھر بھی واسا میں میں تین چار کپ لینے کی ہیں وہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں سنوائی کوئی نہیں حمل درامن نہیں کرتے ہیں کیا حال ہے جی خیریت کیا مسئلہ مسائل ہیں جی آپ کے علاقے ہیں آپ کے سامنے یہ جو مسئلہ مسائل ہیں میں پچھلے آدھے گھنٹے سے بتا رہا ہوں آپ اپنے دل کا حال ہے آپ کے دل کا حال ہے جی صاحب بین و بائی بتا رہے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ دے گی رہے ہیں کوٹ کسے دیا ہے گلیاں کچھی ہیں گلیاں کچھی ہیں گلیاں پکی نہیں کرنے والے کتنی دفعہ ان کا فانڈ آ چکے وہ کھا چکے یا پتھر کی ادھر کی ہے ابھی تک وہ اس کا فانڈ ہوئی ہمارے تک نہیں پہنچا نہیں گلیاں کو دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی سڑک نہ رہے جو خراب ہو اور نہ اس کا بجلی کا کوئی کیا ہوا ہے بجلی ہمارے گاؤں میں نہیں ہیں دور سے ہم کے لائے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے وہ بھی راستے میں کبھی کٹ جاتی ہیں تو اسے در بہت مشکل ہے ووڑ کسے حضرت جی دیا تھا ووڑ تو ہم نے نونلی کو دیئے ہیں نونلی جی نونلی میرا ہی در نہیں ہے ویسے کسے دیا تھا میرا مبکہ چلیں کوئی بات نہیں اتنا پریشان ہوگی کہ متاتے ہیں دل کھول کب دعا کریں خوش ہو کب دعا کریں اچھا یہ جتنے لوگ میرے ساتھ ابھی موجود ہیں یہ سارے نونلی کے ووٹر سپورٹر ہیں اور اس بات میں پریشان ہونے والی یا حیران ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ گڑھ ہے پاکستان مسلم لگ نون کا اس علاقے میں ملک سیف صاحب جو ہیں سیف کھوکر صاحب جی اور ان کے صاحب زیادے فیصل یوب کھوکر صاحب وہ الیکشن سے پہلے تو وزیڈ کرتے رہے ہیں الیکشن کے بعد لوگوں کے مطابق جی انہوں نے کوئی وزیڈ نہیں کیا یہاں پہ کبھی بھی نہیں آئے ہیں اور نونلیگ سے محبت کرنے والے لوگ نونلیگ کو ووٹ دینے کے بعد صرف اس وجہ سے ووٹ دیں کہ نونلیگ نے ہمیشہ ملک میں کام کروائے ہیں ترکیاتی کام ہمیشہ نونلیگ کے دور میں ہی ہوئے ہیں دور حکومت میں جی وہ ووٹ دینے کے بعد بھی اگر ان کے اپنے علاقے میں ان کے اپنی گلیوں میں کام نہ ہو ان کے اپنی مسجد کے تہہ خانے میں پانی جمع ہوا واہو تین تین چار چار فوٹ تو ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کا لیول کیا ہوگا جی اس کا اندازہ میرے خیال سے آپ کو بھی ہوگا یہ ان تمام لوگوں کو ہوگا جو جو نونلیگ کے ووٹر سپورٹر ہیں جی تو بات یہ کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کی نہیں ہے جی بات اس بات پہ ہے کہ جب عوام کو الیکشن سے پہلے آگے آپ وعدہ کر کے گئے ہیں وعدہ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ کام ہو جائے گا تو الیکشن کے بعد آپ کی اتنی کیا مسروفیت ہوگی ہے کہ وہ کام کروانا آپ کے لیے جو ہے مشکل ہو رہا ہے یا ناممکن ہو رہا ہے یہ اصل مسئلہ ہے سب سے بڑا خیر مجھے اجازت دیجئے کہ مرفض ختم ہو گئے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ